مولانا آزاد قومی ایک جہتی کے علم بردار کہ اے لحیم دونے وہ کنجھائے گرامایا کیا کیے انسان پانی ہیں مگر اللہ تعالی نے اس کمزور حصی کو ایسی قوت ارادی سے نوازا ہے جس کے ہاتھوں ایسی ہیلکنگیز واقعہ سہور میں آتے ہیں کہ اگلے انسانی حیران رہ جاتی ہیں انسان چاہے تو اس کی حمد کے سامنے پہاڑ کن کر بن جائے اور دریا اس کی گزرگاہ بن کر رہ جائے قوموں کی عروض ایسے ہی مندستیوں کی ساتھ سے وابستہ ہیں اہلہ حمد اپنی دنیا خود بناتے ہیں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں مگر اپنے کارناموں کے بدوت ہمیشہ زندہ و جاوید ہو جاتے ہیں ہے اس کی صدم خلا اور ماورائے خلا یہ مشتقہ کہاں خاک میں سوائی ہے جناب صدر محترم جس صاحبان معزز حاضرین اقرام اسلام علیکم اللہ و رحمت اللہ و برکاتہ میں نے جب ہی جس عظیم شخصیت جب میں بان لی ہے وہ ہے ہمارے عظیم سیاستدان عالم دین مفکر مدبر بیرنسل عدیر عالمی نحنما قومی اچھتی و انسانی دوستی کے علم بردار جن کے بارے میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ چہرہ کھلی کتاب ہے عنوان جو بھی دو چہرہ کھلی کتاب ہے عنوان جو بھی دو جس رخ سے بھی پڑھو گے انہیں جان جاؤ گے جیہا سامین اکرا مولانا اول کلام آزار مولانا آزار کا نام آتے لی ہندوستانی قومی اچھتی کی پوری کھتشا نظر کے سامنے آجاتی ہے مولانا کی شخصیت قومی اچھتی میں مرگز میں ہی اکرتی ہے جس کے نئے نئے گوشے روز بروز روشن ہوتی جارہی ہیں یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان کی سیاست کی افق پر آزار جیسا ستارہ کوئی روشن نہیں ہوا مولانا آزار دیر ملکسند ہندوستان کی مقدر شخصیتوں میں سے ایک تھے اور یقین این و فراسط کی امام بھی تھے مولانا آزار قیام پاکستان کی مخالف میں بردر صغیر کے قائدین میں سب سے آگے رہے ہیں اپنے اس موقع کو جائز ثابت کرتے ہوئے مولانا آزار کپے ہیں ہندوستان کی آبا و اشدار مجھتری کا قوم ہے انسانیت ایک ہی نسل سے تعلیم کرتی ہے فطرت ہمیں حساد و قرص پہلے ایک ہی جگہ اکرتا کر چکی ہے پیشک ہم لڑنے ہیں مگر یہ لڑنا بھی دوست سکے بھائیوں کے لڑنے کے مترادف ہے گزشتہ حساد و سالوں سے ہم ایک دوسری کے ساتھ ہم ایک دوسری کے ساتھ ساماجی، روحانی، احلادی اور ماتی تعقبات کے حامل رہے ہیں عمل سے محبت رکھنے والا ہر شخص ہندو مسلم اکسانیت کا حامل ہوگا مجھے سب سے زیادہ دفرت قومی مسائل کے بارے میں گلوں کی سوچ استعمال کرنے کے روئے سے ہیں ہندو مسلم شناخت کے بجائے ہم ایک کسان، ایک زمیندار ایک مزدور اور ایک سرمایہ دار ہی حیثیت سے تے کریں گے مذہب کی جڑے مختلف نہیں مذہب کی جڑے مختلف نہیں بلکہ ان کی پتے اور ان کی شامع جدا جدا ہے مذہب کی روح مختلف نہیں مختلف مذاہب کی نصومات تغریبات ان کی تہواریں جدا جدا ہے مگر مذہب تو دراصل ایک ہی ہے یہ مرانا کی سیاسی بصیرت ہی جو قومیت کی بنیاد پر ملک تقسیم کے بھیانت مذہبات محسوس کر رہی تھی مولانا کی اس حیاجی موشنی میں یہ بات یقینی طور پر کرنے جا سکتی ہے کہ مولانا ابن کلام آزاد ہندو مسلم اتحاد کی علم بردار اور وطن عزیز کے سچے مبرز جانے ساتھ ہے مولانا نے ہندو مسلم اتحاد کی روایت کو زندہ وطا بلنا کرنے میں فقر محسوس کیا ہے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہندوستان کی گندہ جمعونہ تنسیب اور یہاں کی علامات ہندو مسلم اتحاد کو مزید مضبوط کرے یہی کوشش مولانا آزاد نے کی تھی جس کی آج بھی حد درجہ ضرورت ہے جناب صدر آخر میں نے یہی کہنا چاہتا کہ اگر ایمان کے پودے کو عمل کا پانی نہ دل جائے تو وہ سوک شاکا ہے اور سوکا ہوتا رہا کبھی باراور نہیں ہوتا آج کے لیے تمام ساکھیوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا وقارِ انجومن ہم سے فروغِ انجومن ہم ہیں وقارِ انجومن ہم سے فروغِ انجومن ہم ہیں سکوتِ شب سے پوش و صبح کی پہلی کرن ہم ہیں ہم اسے گنسنا کی بجلیوں کو خاص نسبت لیں باہرِ جانتی ہے رونقِ سہن جو بنام ہے